ہمارا سولر سسٹم جس میں چار روکی پلانٹس، چار گیس جینٹس اور ایک ڈوارف پلانٹ موجود ہے جو اپنے اوربٹ میں رہ کر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں جن میں جیوپٹر اور سیٹرن ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے گیس جینٹس ہیں ان کے بڑے سائز کی وجہ سے ان کی گریویٹیشنل فورس بھی بہت پاور فل ہے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں 24 سپٹمبر 2008 کو سائز دانوں نے زمین سے قریب 300 لائٹ یر دور ایریز کانسٹیلیشن میں موجود بی ڈی پلس 20 ڈگری 307 سولر سسٹم میں کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیئے انہوں نے دیکھا کہ سولر سسٹم کے سٹارز کو اوربٹ کرنے والے دو ایکزو پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں جو بہت زیادہ عجیب تھا کیونکہ اس سے پہلے سائز دانوں نے دو پلانٹس کو آپس میں ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آج تک آپ نے دو سٹارز دو گلیکسز یا دو بلیک ہولز کے درمیان کولیئن کے پارے میں تو سنا ہوگا لیکن سائز دانوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی جس نے سب سائز دانوں کے ہوش اڑا دیئے اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں اگر جیوپٹر اور سیٹرن اپنی پارفول گریوٹی کی وجہ سے اپنے اوربٹ سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو کیا ہوگا کیا اس ٹکر سے یہ دونوں پلانٹس تباہ ہو جائیں گے اس ٹکر کا ہم پر اور ہماری زمین پر کیا اثر ہوگا اور کیا اس ٹکر کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم ختم ہو سکتا ہے یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل ایف ٹی وی دہ سائنس ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ ہمارا مقصد پاکستان اور پوری دنیا کے ہر فرد اور ہر سٹوڈنٹ تک سپیس کے انفرمیشن کو پہچانا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں جیوپٹر جو ہمارے سولر سسٹم کا پانچمہ اور سب سے بڑا پلانٹ ہے ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب پلانٹس کے میس کو ملایا جائے تب بھی جیوپٹر کا میس ان سب سے تین گناہ زیادہ ہی ہوگا سائنس دانوں کے مطابق اگر جیوپٹر کا میس تھوڑا سا اور زیادہ ہوتا تو یہ ایک سٹار بھی بن سکتا تھا وہیں اگر میں بات کرو سیٹرن کی جو ہمارے سولر سسٹم کا چھٹا اور دوسرا سب سے بڑا پلانٹ ہے جس کا میس ہماری زمین کے میس کے مقابلے میں پچانوے گناہ زیادہ ہے جبکہ اس کا ڈائی میٹر ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے جو ہمارے سورج کے مقابلے بارہ گناہ کم ہے سیٹرن اور جیوپٹر جو ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کی گریوٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے اور اپنی اس گریوٹی کی وجہ سے آوٹر اور انر سولر سسٹم سے آنے والے ایسٹرائٹس کو اپنی طرف کھیج لیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر ان دونوں کی پارفول گریوٹی کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں ایف ٹی وی کے دوستو جیوپٹر اور سیٹرن دونوں ہی گیس جینٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوئی بھی ٹھوز سرفس نہیں ہے جیوپٹر کے پاس 79 مونز ہیں اور سیٹرن کے پاس 82 مونز ہیں تو جب یہ دونوں پلانٹس ایک دوسرے کی پارفول گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی تو ان دونوں کے مونز ان دونوں سے جدا ہو کر اپنے آربیٹ سے باہر نکل کر پورے سولر سسٹم میں پھیل جائیں گے تو یہاں پر پاسیبل ہے کہ یہ سب مونز ہمارے سولر سسٹم میں موجود پلانٹس جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے ان سے ٹکرا کر انہیں ختم کر دیں جیسے ہی یہ دونوں پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو جیوپٹر جو ایک بڑا پلانٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سیٹرن کو اپنے اندر نگل لے گا اور سیٹرن ہمیشہ کے لیے جیوپٹر کا حصہ بن جائے گا اس کو لیئن کے دوران اتنی زیادہ ہیٹ نکلے گی جو پورے سولر سسٹم میں پھیل کر سولر سسٹم میں موجود تمام پلانٹس کو نگل جائے گی جس میں ہماری زمین بھی شامل ہوگی تو جب یہ دونوں پلانٹس ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں گے تو یہاں دو کنڈیشنز بن سکتی ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ان دونوں پلانٹس کے ملنے سے ایک نیا پلانٹ بن سکتا ہے جو سائز میں جیوپٹر سے کافی بڑا ہوگا ایسی کنڈیشن میں اگر ہمارے سولر سسٹم میں کوئی اور پلانٹ ختم نہ ہوا تو پھر ہمارے سولر سسٹم میں کل سات پلانٹس ہو جائیں گے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اس ساتھوے پلانٹ کا کیا نام ہوگا یہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں آپ ذرا سوچئے اور نیچے کمنٹس کیجئے کہ ہمارے سولر سسٹم کے نئے اور ساتھوے پلانٹ کا کیا نام ہونا چاہیے ایف ٹی وی کے دوستو یہاں پر ایک دوسری کنڈیشن بھی بن سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک براؤن ڈوارڈ سٹار میں بدل جائیں براؤن ڈوارڈ سٹارز ایسے سٹارز ہوتے ہیں جن کا سائز جیوپٹر سے تھوڑا سا ہی بڑا ہوتا ہے اور ان کی پرائٹنس ہمارے سورج سے دس گناہ کم ہوتی ہے تب یہ دونوں پلانٹس ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں گی تو اس نئے پلانٹ کی کور میں نیوکلئر فیجن کا عمل شروع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہائیڈروجن اور ہیلیوم کے ایلیمٹس کے ریاکشن سے نکلنے والی ہیٹ کے باعث یہ ایک سٹار میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو اس کی فارمیشن کے وقت اس سٹار کی سطح کا ٹمپریچر ہمارے سورج کی سطح کے ٹمپریچر جتنا ہوگا مطلب اس کا ٹمپریچر چھ ہزار ڈگری سیلسیس ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی برائٹنس سورج کے مقابلے میں کافی کم ہوگی لیکن پھر بھی ہم اسے اسمان میں آسانی سے دیکھ پائیں گے اب اگر یہ دونوں پلانٹس سٹار بن گئے تو ہمارا سولر سسٹم بھی ایک بائنری سولر سسٹم بن جائے گا جس میں ایک کے بجائے دو سٹارز ہوں گے اور یہ دونوں ہی سٹارز اپنے بیری سینٹر کے مطابق ایک دوسرے کو اوربٹ کریں گے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ سٹارز اپنی پارفول گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سورج کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں سیٹرن اور جیوپیٹر کا میس ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب پلانٹس کے میس کا نانٹی پرسنٹ ہے جو ہمارے سورج کے میس کے مقابلے میں 0.11 پرسنٹ ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک سٹار بننے کے باوجود بھی یہ سورج کی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا جب دونوں پلانٹس کے مرج ہو جانے کی وجہ سے ایک نیا سٹار بنے گا تب تو اس سٹار کی فارمیشن کے بعد بچنے والی گیسز اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکٹھی ہو کر ایک چاند میں تبدیل ہو جائے گی جو اس سٹار کا مون ہوگا مطلب جب جیوپیٹر اور سیٹرن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو یہ ڈسٹرائے تو نہیں ہوں گے لیکن اس کا ہمارے سولر سسٹم پر کیا افریکٹ ہوگا اور کیا ان کی ٹکر ہماری زمین کو نقصان پہنچا سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے کولیجن کے دوران نکلنے والی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ زمین کو نہیں لیکن یہاں پر رہنے والے جانداروں کو ضرور ختم کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا نیچرل ویڈیشن بھی ختم ہو سکتا ہے اور اس کی ریڈیشنز ہماری اوزون لیر کو پار کر کے ہماری زمین کے اٹموسفیر کو بھی ڈسٹرائے کر سکتی ہیں ان دونوں کے گریوٹیشنل انفلینس کی وجہ سے جو مونز ہمارے سولر سسٹم میں پھیل گئے تھے وہ تو ہماری زمین سے ٹکرائیں گے ہی اور ساتھ ہی ساتھ یہ مارس اور جیوپیٹر کے درمیان موجود ایسٹرائیڈ بیلٹ سے ٹکرا کر یا پھر انہیں اپنے آربٹ میں پھنسا کر زمین کی طرف آگے بڑھ جائیں گی جو ہماری زمین سے ٹکرا کر ہماری زمین کو ختم کر سکتے ہیں بے شک زمین پر ہیٹ ریڈیشنز آ جائیں یا ان دونوں پلینٹس کے مونز زمین سے ٹکرا جائیں آخر زمین کو تباہ ہونا ہی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کا پورے سولر سسٹم پر کیا اثر پڑے گا جب جیوپٹر اور سیٹرن مل کر ایک نیا پلینٹ بنائیں گے تو اس کی گریوٹی پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ہمارے آوٹر سولر سسٹم میں موجود ایسٹرائیڈز کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس کے آس پاس کے پلینٹس مارس یورنیس اور نیپچون کی پوزیشن تھوڑی چینج ہو جائے گی جس سے ہمارے سولر سسٹم کے دوسرے پلینٹس کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ صرف ایک خیال ہے آپ نے اسے سچ نہیں سمجھنا جیوپٹر اور سیٹرن کروڑوں سالوں سے اپنے آربٹ میں سٹیبل ہیں اور آنے والے کروڑوں سالوں میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا جس کے وجہ سے ان کے آربٹ پر کوئی اثر ہو تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم نے ہمارے چینل ایف ٹی وی پر ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم پوسیبلیٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں کیا ہوگا اگر جیسی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سپیس سے ریلیٹن مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی دسائنس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ